موسیقی کرونا کی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے کون کون سی مزید پابندیاں ان سی او سی حکام کچھ دیر میں اس سار جوڑ کر ویٹھیں گے سمارٹ لاک ڈاؤن، ٹرانسپورٹ اور بازاروں کی بندش سے متعلق اہم فیصلے متوقع بزارت تعلیم کی خواہشیں تعلیمی ادارے کھلے رہیں آن لائن تدریس میں وہ بات نہیں جو کلاسز میں ہوتی ہے تعلیمی اداروں کے حوالے سے فیصلہ 24 مارچ کو ہوگا یقصہ نصاب تعلیم پورے ملک میں نافذ ہوگا وفاقی وزیر شفقت محمود موسیقی کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پھر لاہور انتظامیہ کا ایکشن انتیس مریج ہال سی مالکان گرفتار متعدد دکانوں اور ریسٹورنٹس کو بھی بند کر دیا گیا اسلام آباد میں بھی سترہ ریسٹورنٹس سی دکانداروں کو چورانویں ہزاروں کے جربانا کرونا نے مزید بیس افراد کی جان لے لی اب تک تیرہ ہزار آٹھ سو تریسٹھ امبار چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار چھ سو انتر کیسز مولک وائرس سے چھ لاکھ تیس ہزار چار سو اکتر شہری متاثر تین تیس ہزار ستر ایکٹیف کیسز دو کمپنیز کی کرونا ویکسین فروغ کرنے کی منظوری روسی سپوتنک ویکنر خات ہزار چار سو انچاس روپے مقرر چینی ویکسین کانویڈینسیا کا ایک انجیکشن چار ہزار دو سو پچیس روپے میں لگے گا وفاقی کابینہ نے قیمت بھی تیہ کر دی شیخ رشید نے چینی کرونا ویکسین سائنو فارم لگوالی اپنی باری پر ویکسین لگوائی مولک وائرس سے بچاؤں کیلئے ہر شہری کو ویکسینیشن کرانی چاہیے وفاقی وزیر داکھلا بروڈشیٹ سکینڈل میں کس نے عوام کو اربو روپے کا نقصان پہنچایا تحقیقات مکمل کمیشن ریپورٹ آج وزیراعظم کو بھیجوائے گا چوبیس گواہان کے بیان ریکارڈ کیے گئے پیپلز پارٹی نے چیرمن سینٹ کا الیکشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا یوسف رزا گیلانی کے ساتھ ووٹ غیر قانونی طریقے سے مسترد کیے گئے ووٹوں کو مسترد کیے جانا کل عدم قرار دیا جائے درخواست میں استدہ یوسف رزا گیلانی کی بطار سینٹر نہ اہلی کے لیے درخواستیں الطاف ابراہیم قریشی کی سربراہی میں چار اکنی بینچ کی سمات تحریک انصاف نے ویڈیو میں موجود دو پی ٹی آئی ایم این ایس کو بھی بنالیا سابق وزیراعظم سے جواب طلب سمات پانچ اپریل تک ملتوی الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ووٹ کے تقدس کے لیے اس چنگ کو جاری رکھیں گے ویڈیو سامنے آنے پر یوسف رزا گیلانی کے بیٹے نے اعتراف پر جرم کیا ملکہ بخاری اور فرو خبیب کی میڈیا ٹاک ملزمان کو روز تھیٹر لگانے کے مواقع فراہم کرنا مایوس کن نیپ مقدمات کو جلد منتقی انجام تک پہنچایا جائے اگر انہیں سزائی نہیں ہوتی تو نیپ بند کر کے ڈھابا کھو لیتے ہیں ملک کے وسائل ضائع کرنے کا کیا فائدہ پواد چودری چھوٹے آبی زخائر کے پروجیکٹ جلد مکمل ہوں گے پانی قیمتی اساسہ اسے کسی قیمت پر ضائع نہیں ہونے دیں گے ہزاروں اکڑ ارازی کو بنجر ہونے سے بچایا جا سکے گا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا والڈ واتر ڈے کے موقع پر پیغام گجرہ والا قصور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش کوئٹا میں مستعدہ بارش تھے مشکلات بادل برسنے کا سلسلہ چوبیس گھنٹے جاری رہنے کی پیش کوئی کراچی میں گرمی آئی نہیں لوڈ شنڈنگ آ گئی کہ الیکٹرک کا ساڑھے سات گھنٹے تک لوڈ شنڈنگ کا دعاوہ غالت ثابت لیا قطبات لائنز ایریا سمیت متعدد علاقوں میں تقنی کی خرابی اور مرمت کے نام پر بجلی کی تعویل بندش شہری مشکل میں صبح دوپیر شام دھائی دھائی گھنٹے کی لائٹ یہاں جاتی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی منٹیننس کا بہانہ کچھ کر کے اس کے علاوہ دو دو تین تین گھنٹے ویسے بھی بند رہتی ہے لائٹ بہانہ آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک گاڑی کا کام ہے چھے چھے گاڑیاں لگیتی شام تک کڑے پہ دو گھنٹے کا کام ہے پورا دن لگا کے لائٹ بن کر کے بیٹے رہتے ہیں پہلے تو صرف چھے گھنٹے کی تھی اب چھے سے نو گھنٹے کی گھر تھی اور لوگ کو ریلیف دینے کی بجائے تھکلیف دی رہی جائے سردیوں میں اتنا نہیں جاتے ہیں سردیوں پتا ہی نہیں لائٹ کا تو ایسا ہے کہ بہت تنگ کر کے رکھاوا لائٹ کا لائٹ کا ایسا ہے کہ بس سملے آتی نہیں ہیں گرمی کے اندر لوگ مر رہے ہیں پھر کیا ہوگا اسی گرمی سے لوگ مریں گے یہ یہی کہیں گے کرونا میں مر گئے بابا رازم کے خلاف ان دراج مقدمہ کا سیشن عدالت کا حکم موتل لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کزار حامیزہ مختار اور دیگر پریکین کو نوٹس چاری کر دیئے جواب تلق بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد داری میں ہوں سنہ جاوید ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل اس پریک کے بعد ان سی او سی اجلاس میں پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اسد عمر کے مطابق سوبو اور اسلام آباد کی انتظامیہ کو ایس او پیس پر عمل درامت کی ہدایت کی گئی ہے اسد عمر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا اور انہیں کہا کہ ایس او پیس کی خلاف ورزے پر ٹریک ڈاؤن کی ہدایت کی گئی ہے ان سی او سی کہا مجلاس جس میں پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اسد عمر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سوبو اور اسلام آباد کی انتظامیہ کو ایس او پیس پر عمل درامت کی ہدایت کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایس اوپیز کے خلاف برزے پر کریک ڈاؤن کے ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں اسد عمر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انسی اوپیز اجلاس میں پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ ہوا ہے صوبوں اور اسلام آباد کے انتظامیاں کو بھی ایس اوپیز پر عمل درامت کے ہدایت کی گئی ہے اسد عمر نے ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ ایس اوپیز کی خلاف برزے پر کریک ڈاؤن کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کرونا کی تیسری لہر کی کیسز بٹھنے جا رہے ہیں ایسے میں انسی اوپیز نے آجا ہم فیصلے کرنے تھے اسد عمر یہ کہتے ہیں کہ انسی اوپیز اجلاس میں پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ ہوا ہے صوبوں اور اسلام آباد کے انتظامیاں کو ایس اوپیز پر عمل درامت کی ہدایت جاری کی گئی ہیں اسے پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماری نمائندہ اسما شاکت اسما شاکت کہیے گا کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس جب ایپل کرونا وائرس کے بھٹے خطرات انسی او سی کا خطوطی اجلاس آج ہوئے ہیں وفاقی وزیر اسد عمر کی زیرے صدارت انسی او سی کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں اسد عمر کی جانت پر بزریا چوئیٹ پیغام ایس اوپیز مزید تخت کرنے کا اعلان کیا گیا ہے کرونا مستشڑا کی وجہ بننے والی سرگرمیوں پر مزید سخت پابندیاں آئیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسد عمر کا مزید کہنا ہے کہ اسلام آبال اور سبائی انتظامیہ کو ایس اوپیز مزید تخت کرنے کی ہدایات دے دی گئی ہیں ایس اوپیز کی خلاف ورجوں کی صورت میں کریک ڈاؤن کی ہدایات بھی دی گئی ہیں شکریہ آپ کے اسماع کریک ڈاؤن کی ہدایت بھی کی گئی ہے بہت شکریہ اسماع شاوکت آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی مفاقی وزیر شفقت محمود کہتے ہیں کہ وزارت تعلیم کی خواہش ہے تعلیمی ادارے کھلے رہیں آن لائن تدریس میں وہ بات نہیں جو کلاسز میں ہوتی ہے مزید کہا یقصہ نساب تعلیم پورے ملک میں نافذ ہوگا وہ لاہور چیمبر میں خطاب کر رہے تھے ہمارے لئے تعلیمی ادارے بند کرنا ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے پچھلے ایک سال میں تعلیم کا خاص طور پر ایسے ملک میں جہاں تقریباً دو کروڑ بچے جو ہیں وہ ویسی سکول نہ جا رہے ہیں تو اگر سکول بند ہو جائیں اور لوگوں کا فوکس شفٹ ہو جاتا ہے اور بہت سارے بچے اس میں ایڈیشن ہوں گے جو آپ کبھی سکول نہیں جائیں اور ہماری کوشش ہے کہ یہ نہ ہو اور چوبیس تاریخ کو دوبارہ میٹنگ ہے اور اس میں ہم سوچیں گے کہ آپ کھولنے ہیں یا نہیں کھولنے ہیں اور بزارت تعلیم کی ضرور خواہش ہے کہ تعلیمی دارے جو ہیں وہ کھولے رہے ہیں کرونا سے بچنا ہے تو ویکسین لگوانا ضروری ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کرونا ویکسین لگوالی شیخ رشید نے سی ڈی اسپتال سے چینی ویکسین سائنہ فارم لگوائی ہے شیخ رشید کو پچھلے سال کرونا وائرس ہو چکا ہے صحافیوں سے گفتگو میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اپنی باری پر ویکسین لگوائی ہے محلق وارث سے بچاؤ کے لیے ہر شہری کو ویکسینیشن کرانی چاہیے شیخ رشید نے اس موقع پر گفتگو میں کیا کہا آپ کو وہ سنواتے ہیں میں نے بھی اپنے باری پر آج ویکسین لگائی ہے تین دن پہلے میری باری آئی ہوتی لیکن کیونکہ یہ بابا پاکستان میں دوبارہ بہت شدت سے پھیل رہی ہے اور اس کے پاکستان میں عام آدمی پر بہت اثرات ہو سکتے ہیں گوہ کہ حکومت میں بہت زبردست اقتامات کی ہیں ویکسینیشن کے لیکن ہر آدمی جائے جس کا نمبر آ رہا ہے اور جا کے ویکسین لگوائے اور صحتیاب ہو اور اللہ تعالی سارے ملک سے اس ویکسینیشن کے اس کوویٹ کی وابا کو ختم دے اسلام آباد اور لاہور میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے جاری ایسو پیس کی خلاف ورزیوں پر انتظامیہ کی کاروائیاں جاری ہیں اسلام آباد میں کرونا وائرس کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر زلائی انتظامیہ بھی ایکشن میں آ گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سترہ ریسٹوینٹ سیل اور چرانوے ہزار روپے کے جرمانے کیے گئے لاہور میں بھی زلائی انتظامیہ نے کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر بھرپور کاروائیاں کی اور دکانوں کو سیل کیا رات کائے آپریشن میں بائیس میریج ہالز اور آٹھ دکانوں کو سیل کر کے مالکان کو گرفتار کیا گیا